آج کی کہانی ہے سمجھدار بندر کا فیصلہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا وہ بہت دیالو تھا ایک جنہوں جنگل سے گجر رہا تھا تو اس نے ایک جھاڑیوں کے بیچ ایک ساپ کو فسا ہوا دیکھا آپ نے اس آدمی سے مدد مانگی آدمی کو ساپ پر دیا آگئی آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک لکڑی دیکھی اس نے اس لکڑی کی سہایتہ سے ساپ کو جھاڑیوں سے باہر نکالا باہر آتے ہی اس آدمی سے کہا کہ میں تجھے دسوں گا اس آدمی نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ اچھا کیا تیرا بھلا کیا تیرے کو جھاڑیوں سے باہر نکالا اور تُو جھاڑیوں سے باہر آتے ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ تُو مجھے دسے گا تو ساپ نے کہا کہ ہاں کیونکہ بھلائی کا جواب برا ہی ہے تُو نے میری مدد کی مجھے بچایا اس لئے اب میں تجھے دسوں گا اس نے کہا کہ نئی بھائی رکھ پہلے ہم کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ صحیح میں بھلائی کا جواب برا ہی ہے آگے چلنے لگے چلتے چلتے انہیں گائے دکھی تو گائے کے پاس پہنچے اور اس کو ساری باتیں بتا کر فیصلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی بھلائی کا جواب برا ہی ہے کیونکہ جب میں جوان تھی تو میرا مالک میرا بہت خیال کرتا تھا میں کوئی ٹائم پہ چارہ دیتا تھا پانی دیتا تھا کیونکہ وہ اس وقت دودھ دیتی تھی اب میں بوری ہو چکی ہوں اور میں دودھ نہیں دیتی ہوں تو میرے مالک نے میرا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے اسی لئے صحیح میں بھلائی کا جواب برا ہی ہے یہ سنکہ صاحب نے کہا کہ اب تو میں تجھے دسوں گا آدمی در گیا آدمی نے کہا رکھو بھائی پہلے ہم کسی اور سے بھی فیصلہ کرا لیتے ہیں صاحب نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے تو لوگ کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ تھوڑا آگے چلے تو انہیں ایک گدھا دکھا انہوں نے گدھے کے پاس جا کر اس سے فیصلہ پوچھا کہ بھائی بتاؤ بھلائی کا جواب برا ہی ہوتا ہے تو گدھے نے کہا ہاں صحیح میں بھلائی کا جواب برا ہی ہوتا ہے کیوں کی جب تک میرے اندر دم تھا میں اپنے مالک کی کام آتا رہا جیسے ہی میں بڑا ہو گیا اس نے مجھے بھگا دیا صاحب اس کو ڈس نہیں والا تھا آدمی بہت ڈر گیا اس نے کہا رکھو بھائی مجھے ایک آخری تیسرا موقع دو اس کے بعد اگر تیسرا فیصلہ بھی تمہارے ہی حق میں آیا تھا تو مجھے ڈس لینا صاحب تو خوش تھا کہ دو فیصلہ اس کے حق میں آ چکے تھے صاحب نے اس کو آخری موقع دیا کہ اس کا یہ فیصلہ بھی اگر تیرے حق میں نہیں آیا تو میں اب تجھے ڈس نہیں لوں گا صاحب بڑی مشکل سے آخری اور تیسرا موقع دینے کے لئے مان جاتا ہے ان کو آگے چل کر ایک بندر دکھا انہوں نے اس بندر کے پاس جا کر اسے فیصلہ بھوشا اسے ساری باتیں بتائی اور کہا فیصلہ کرو بھائی کہ بھلائی کا جواب برائی ہوتا ہے بندر نے کہا مجھے ان جھاڑیوں کے پاس لے چلو جہاں سے تمہیں صاحب کو باہر نکالا تھا صاحب کو پہلے اندر فیکو اور پھر میرے سامنے باہر نکالو اس کے بعد ہی میں فیصلہ کروں گا پھر تینوں جھاڑیوں کی طرف چل دئیے اسی جگہ پر پہچ گئے اس آدمی نے صاحب کو جھاڑیوں فیک دیا اور پھر باہر نکالنے لگا لگائی تھا کہ بندر نے منع کر دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ بھلائی مت کرو یہ بھلائی کے قابل نہیں ہے بھلائی اس کی کنی چاہیے جو اس کے قابل ہو صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ پھر بھلائی کرنا اپنے آپ کو کٹائی میں ڈالنے کے برابر ہے یقین مانیے دوستو آپ بندر سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں بدھیمان ہیں ہمیں ہمیشہ تکلیف میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ جو بچھو اور صاحب کی طرح ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچنا بھی ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے صاحب جیسے لوگوں کی بھلائی کرنا اپنے آپ کو کٹائیوں میں ڈالنے کے برابر ہے تھینک یو دھنیا واد تھینک یو فور واشنگ پلیز سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ کو کہانی کیسی لگی کمینٹ کریں تھینک یو موسیقی موسیقی موسیقی